بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آمد اجاز ہے اور میں رائٹن سوڑا مائنڈ سانسز ہے بڑھوات سے آپ سے مہاتب ہو قرآن حکیم کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم ہے کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا سکسیسفل از دا ون ہو امپروو ہم اور ہر سیل تیکھیں ہم سارے جو لوگ ہیں وہ زندگی میں کسی نے کسی لیول پہ جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں اور یہ جو کام کرنا ہے یہ دنیا کے والے سے بھی ہے اور اس کا جو الٹی میٹ ہے یہ ظاہر ہے وہ اللہ کی رضا ہو سکتی ہے تاکہ جب ہم اگلی جو خروی جو ہماری جو لائف ہے اس میں اگر ہم جائیں تو ہمارے لیے ایک بہترین جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلا اور وہاں پہ ہمارے لیے جو آخرت کی زندگی ہے وہ بھی بہت اچھی ہو تو اس کے لیے یہ ہے سکتا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں ایک تو وہ جو کام ہے اس کو ہم الٹی میٹ یہ جوڑ دیں کہ اس میں ہمیں اللہ کی رضا سلو دوسری بات یہ کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم بہتری جو ہے وہ گریجولی لے کے آئیں اب اگر ایٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ کام کر رہے تو وہ ایک دم جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اس کے اندر امپرویمنٹ لے گا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے مطلب ہے ایک ہم گوڈ ٹو گریٹ کی ایک میں نے بہت ساری ورکشاپس بھی جو ہے وہ کروائی ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جہاں پہ بھی کام کر سکتا ہے وہ گوڈ کے لیول پہ تو کام کر رہے ہیں اگر وہ بیس کے لیول پہ بھی ہے تب بھی اس کے اندر امپرویمنٹ کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے تو قرآن حکیم کی اس آیت کی جو مفہوم ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ امپرویمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم روزانہ کی بنات پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کے بعد ہمارے اندر جو ہے وہ بہت بہتری جو ہے آ سکتی ہے اور اس لیے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کام ہے ہم اس میں بہتری لاسکتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم ان کی زندگیوں میں بہتری بھی لاسکتے ہیں اور الٹی میٹ جو بہتری ہے ظاہر ہے ہمارے دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور آخر میں بھی بہتری ہوگی